بھارت دیش کا بھوت کال کیسا تھا؟ عتید کیسا تھا؟ اس کے بارے میں مجھے آپ سے کچھ بات کہنی ہے پوجی سوامی جی کا اس کے لیے نردیش ہے میں اس کے لیے آپ کے سامنے کچھ پرمان پرستت کروں گا ان پرمانوں کے آدھار پر ہم سب اس بات کا اندازہ لگا لیں گے آقلن کر لیں گے کہ بھارت کا عتید کیسا تھا بھارت کا ایک عتید تو ہے جو بہت پرانا ہے ویدوں کے سمے کا ہے وید کالین ہے اور وہ دسوی شتابدی تک چلتا ہے ویدوں کے سمے سے لے کر دسوی شتابدی تک کا پرم پوجی نیے سوامی جی نے اس کے بارے میں آپ سے جرور بات کی ہوگی میں آپ کو بھارت کے اس عتید کے بارے میں بات کروں گا جو ابھی حال میں ہمارے سامنے رہا ڈیڑھ سو دو سو سال پہلے تک اٹھاروی شتابدی تک ستروی شتابدی تک سولوی شتابدی تک پندروی شتابدی تک ماں نے آج سے لگ بھگ سو ڈیڑھ سو سال پہلے سے شروع کر کے اور پچھلے ہزار سال کا جو بھارت کا عتیحاس ہے کیسا ہے وہ اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں گا اور ایک جانکاری آپ کو اس پشتتہ کے لیے دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بھارت کے اتحاس پر بھارت کے عتید پر دنیا بھر کے دو سو سے زیادہ ودوان اتحاس وششگیوں نے بہت زیادہ شود کیا ہے بہت شود کیا ہے اور دنیا بھر کے یہ دو سو سے زیادہ ودوان شود کرتا اتحاس کے وششگی بھارت کے بارے میں کیا کہتے رہے ہیں ان میں سے کچھ وششگیوں کی بات آپ کے سامنے رکھوں گا سبھی وششگیوں کا رکھنا بڑا مشکل ہے کیونکہ دو سو وششگیوں کا کافی سمجھ آئے گا لیکن اس میں سے جو پرمکھ ہیں مکھے ہیں ایسے آٹھ دس وششگیوں کی بات آپ کے سامنے رکھوں گا اور یہ سارے وششگی بھارت سے باہر کے ہیں کچھ انگریج ہیں کچھ سکوٹش ہیں کچھ امریکن ہیں کچھ فرنچ ہیں کچھ جرمن ہیں ایسے دنیا کے الگ الگ دیشوں کے وششگیوں نے بھارت کے بارے میں جو کچھ کہا ہے لکھا ہے اور اس کے جو پرمان دیئے ہیں ان پر بات مجھے کہنی ہے سب سے پہلے ایک انگریج کی جانکاری میں آپ کو دوں اس کا نام ہے تھومس بیو میکالے ٹی بی میکالے جس کو ہم کہتے ہیں یہ بھارت میں آیا قریب سترہ ورش اس دیش میں رہا سب سے زیادہ جو انگریج ادھکاری اس بھارت میں رہے ان میں سے اس کی گنتی ہوتی ہے میکالے کی اور جب وہ بھارت میں رہا تو بھارت کا کافی اس نے پرواز کیا یاترائیں کی اتر بھارت میں گیا دکشن بھارت میں گیا پوروی بھارت میں گیا پشم بھارت میں گیا اور اپنے سترہ سال کے بھارت کے پرواز کے بعد وہ انگلینڈ گیا اور انگلینڈ کی پارلیمنٹ میں ہاؤس آف کومنس میں اس نے ایک لمبا بھاشن دیا اس بھاشن کا تھوڑا سا انش پرم پوجینیے سوامی جی دوارہ لکھت جو پستک ہے شنکھناد اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں اور وہ انش ہے وہ یہ کہہ رہا ہے بریٹش پارلیمنٹ کے ہاؤس آف کومنس میں I have traveled length and breath of this country India but I have never seen a bagger and thief in this country India اس کا مطلب کیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں سمپور بھارت میں پرواز کر چکا ہوں اتھر سے دکشن پورپ سے پشم میں میں جا چکا ہوں لیکن میں نے کبھی بھی اپنی آنکھوں سے بھارت میں ایک بھی ویکتی ایسا نہیں دیکھا جو چور ہو ایک بھی ویکتی ایسا نہیں دیکھا جو بے روجگار ہو ایک بھی ویکتی میں نے ایسا نہیں دیکھا جو گریب ہو یہ بات آپ دھیان دیجئے گا وہ دو فروری سن اٹھارے سو پینتیس کو کہہ رہا ہے معنی آج سے اگر ہم یہ جوڑیں گے تو لگ بگ ایک سو ساٹھ ایک سو ستر سال پہلے وہ یہ بول رہا ہے کہ ایک بھی ویکتی بھارت میں گریب نہیں ہے بے روجگار نہیں ہے چور نہیں ہے وہ یہ کہہ رہا ہے اس کا مانے بھارت میں گریب ہی نہیں تھی بے روجگار ہی نہیں تھی اور چوری کوئی کیوں کرے گا جب کوئی گریب نہیں ہے بے روجگار نہیں ہے پھر آگے کیے واقعے میں وہ اور بڑی بات کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے I have seen such wealth in this country India that we cannot imagine to conquer this country India وہ کہتا ہے کہ بھارت میں اتنا دھن اور اتنی سمپتی اور اتنا بیوہو میں نے دیکھا ہے کہ ان بھارتواسیوں کو گلام بنانا بہت مشکل کام ہے یہ آسان نہیں ہے کیوں وہ خود کہتا ہے کہ جو لوگ بہت پیسے والے ہوتے ہیں سمردشالی ہوتے ہیں بہت امیر ہوتے ہیں وہ لوگ جلدی کسی کے گلام نہیں ہوتے اس لیے بھارتواسی ہمارے گلام ہو جائیں گے یہ مجھے بہت مشکل لگتا ہے اور پھر اگلے بھاشن میں وہ بہت لمبی بات کہتا ہے بھارت کی سکشہ بھارت کی سنسکرتی بھارت کی سبتہ کے بارے میں اس بات کو آگے نہیں لے جانا چاہتا صرف پرمان کے روپ میں دو فروری اٹھارہ سو پہتیس کو دیئے گئے اس کے بھاشن کے یہ دو تین واقعہ ہے جو ہمارے دھیان میں آنے چاہیے کہ بھارت میں ایک انگریج گھوم رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہیں گریب نہیں ہے کوئی بیروج گار نہیں ہے کسی کو چوری کرنے کی بھارت میں ضرورت نہیں ہے اس کا معنی بھارت کچھ کافی سمرد شالی دیش ہے پھر اسی بھاشن کے انت میں میکول ایک ماہ کی اور کہتا اس کو میں سیدھے سناتا ہوں وہ کہتا بھارت میں جس ویکتی کے گھر میں بھی میں کبھی گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں سونے کے سکھوں کا ڈھیر ایسے لگا رہتا ہے جیسے کی چنے کا یا گہوں کا ڈھیر کسانوں کے گھروں میں رکھا جاتا ہے سامن واسی کبھی ان سکھوں کو گن نہیں پاتے کیونکہ گننے کی فرصت نہیں ہوتی ہے اس لئے وہ تراجو میں تول کر رکھتے ہیں کسی کے گھر میں سو کلو سو نہ ہوتا ہے کسی کے گھر میں دو سو کلو ہوتا ہے اس طرح سے سونے کا ہمارے بھارت کے گھروں میں بھنڈار بھرا ہوا ہے یہ ایک پرمان میکول اکا بھاشن برٹین کی سنصد میں دو فروری اٹھارے سو پہتیس کو اس کے بعد اس سے بھی بڑا ایک دوسرا پرمان میں آپ کو دیتا ہوں ایک انگریج اتحاس کار ہوا اس کا نام ہے ویلیم ڈگ بی یہ بہت بڑا اتحاس کار مانا جاتا انگلینڈ میں انگریج لوگ اس کی بہت عزت کرتے ہیں اس کا بہت سممان کرتے ہیں اور نہ صرف انگریج اس کا سممان کرتے عزت کرتے بلکہ یوروپ کے سبھی دیشوں میں بیلیم ڈگوی کا بہت سممان ہے بہت عزت ہے امریکہ میں بھی اس کی بہت سممان اور بہت عزت ہے کارن کیا ہے بلیم ڈگوی کے بارے میں کہا جاتا ہے بینا پرمان کے کوئی بات نہیں کہتا اور بینا دستا ویج کے بینا سبوت کے وہ کچھ لکھتا نہیں ہے اس لیے اس کی عزت پورے یوروپ اور امریکہ میں ہے وہ بلیم ڈگوی کہتا ہے کہ انگریجوں کے پہلے کا بھارت وشو کا سرو سمپن کرشی پردھان دیش ہی نہیں بلکہ ایک سرو شریش اور ویابارک دیش بھی تھا انگریجوں سے پہلے کا بھارت کھالی کھیتی والا بھارت نہیں تھا وہ عوض یوگ اور ویابارک دیش بھارت تھا جو سرو تھا اس کے شبد پر گور کیجئے گا وہ کہہ رہا ہے سرو 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 مانے دنیا میں بھارت کے مقابلے اس جمانے میں کوئی بھی دیش نہیں تھا اور یہ بات وہ کب کہہ رہا ہے ستروی شتابدی میں وہ کہہ رہا ہے مانے آج سے اگر ہم گھننا شروع کریں تو لگ تین سو سال پہلے کے بھارت کے بارے میں بیلیم ڈگوی کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا کے دیشوں میں بھارت عودیوگ ایک روپ سے ویابار ایک روپ سے اور کرشی کے روپ میں سرو سریشت دیش ہے معنی کرشی اتھپادن ہمارا سب سے اچھا ہے عودیوگ اتھپادن دنیا میں سب سے زیادہ ہے اور ویابار بھی ہم دنیا میں سب سے زیادہ کرتے ہیں اس کے آگے وہ کہتا ہے کہ بھارت کی بھومی اتنی اپجاؤ ہے جتنی دنیا کے کسی دیش میں نہیں پھر آگے کہتا ہے بھارت کے ویاباری اتنے زیادہ ہوشیار ہے جو دنیا کے کسی پورے وشو کے بازار میں بک رہی ہے اور ان وستو کو بھارت کے ویاباری جب بیچتے ہیں تو بدلے میں ان وستو کے وہ سونا اور چاندی کی مانگ کرتے ہیں جو سارے دنیا کے دوسرے ویاباری آسانی کے ساتھ بھارت واسی وں کو دے دیتے ہیں اس واقعے کو ٹھیک سے سمجھ یہ وہ دوسری وستو بیچتے ہیں تو سونا لیتے ہیں سونے کے بدلے میں ہی بھارت کے ویاباری ان وستو کا ون میں دوسروں سے کرتے ہیں کیونکہ یہ وستو سرو سریشت ہیں اور دنیا میں کوئی بھی دوسرا دیش ان کو بنا نہیں سکتا کیونکہ ان کی کاری گری اور ان کا ہنر صرف بھارت اور بھارت کے ہی پاس ہے پھر وہ اسی میں آگے کہتا ہے کہ بھارت دیش میں ان وستو کی اتھپادن کے بعد جو بکری کی پرکریہ ہے وہ دنیا کے دوسرے بازاروں پر نربھر ہے اور یہ وستو جب دوسرے دیش وں ویسے ہی دنیا کی تمام ندیوں کا سونا چاندی بھارت میں پرواہیت ہو کر بھارت کے مہا ساگر میں آ کر گر جاتا ہے اور وہ اپنی پستک میں کہتا ہے کہ دنیا کے دیش وں کا سونا چاندی بھارت میں آتا تو ہے لیکن بھارت کے باہر ایک گرام سونا اور کچھ نہیں ہے مطلب سیدھا سا یہ ہے کہ بھارت آیات کچھ نہیں کرتا ہے ایمپورٹ کچھ نہیں کرتا ہے جو بھی کچھ ہے بھارت وہ صرف ایکسپورٹ اور نریات اور نریات ہی کرتا ہے اس کا مطلب بہت صاف ہے کہ آج سے تین سو سال پہلے کا بھارت نریات پردھان ایک بڑا اتحاس کار ہوا وہ فرانس کا ہوا اس کا نام فرانس و پیراد فرانس و پیراد نے سترے سو گیارے میں بھارت کے بارے میں ایک بہت بڑا گرنت لکھا ہے اور اس میں اس نے سیکنوں پرمان دیئے ہے اس گرنت میں سے ایک چھوٹا سا پرمان میں آپ کو پرست کرنا چاہتا ہوں فرانس و پیراد اپنی پستک میں کہتا ہے کہ بھارت دیش میں میری جانکاری میں چھتیس طرح کے ایسے ادیوگ چلتے ہیں جن میں اتپادت ہونے والی ہر وستو ودیش وں میں نریات ہوتی ہے پھر وہ آگے لکھتا ہے کہ بھارت کے سبھی شلپ اور ادیوگ اتپادن میں سب سے اتکرشت کلاپور اور قیمت میں سب سے سستے ہیں سونا چاندی لوہا اسپاد تاوا اندھ ہاتوے جوارات لکڑی کے سامان مولیوان درلپ پدار یہ سب اتنی جادہ بیوزدہ کے ساتھ بھارت میں بنتی ہیں جن کے ورنن کا کوئی انت نہیں ہو سکتا اور جو سب سے مہتو کی بات وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جو پرمان ملے ہیں سانسوا پیراد اپنی پستک میں لکھ رہا ہے کہ مجھے جو پرمان ملے ہیں ان سے یہ پتا چلتا ہے کہ بھارت کا نریاد دنیا کے بازاروں میں پچھلے تین ہزار ورشوں سے آبادت روپ سے بنا رکے ہوئے لگاتار چل رہا ہے یہ بات وہ سترہ سو گیارے میں لکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ پچھلے تین ہزار سال سے بھارت کا نریاد دنیا کے بازاروں میں چل رہا ہے اس کا معنی آپ اندازہ لگائیے ستروی شتابدی میں اس سے ایک ہزار سال پہلے ساتھوی شتابدی میں اور اس سے ایک ہزار سال پہلے اگر یہ پوری گڑھنا ہم کرتے جائیں تو مہاتمہ بدھ کے جنم سے لگ بک پانچ سو ورش پہلے ہمارے دیش کے تیر تھانکر مہاویر سوامی کے جنم سے لگ بک ساڑھے چھے سو ورش پہلے بھارت دنیا کے سبھی دیش وں کے بازاروں میں سب سے زیادہ نریات کرنے والا دیش ہے تین ہزار سال کی گنتی فرانسوہ پیراد نے بھارت کے بارے میں نکالی ہے پھر اس کے بعد ایک اسکوٹش ہے جس کا نام مارٹن وہ اتحاس کی پستک میں بھارت کے بارے میں کہتا ہے کہ برٹین کے نواسی انگلینڈ کے نواسی جب بربر اور جنگلی جانوروں کی طرح سے جیون بتاتے رہے تب بھارت میں دنیا کا سب سے بہترین کپڑا بنتا تھا اور ساری دنیا کے دیشوں میں بکتا تھا اور یہ مارٹن نام کا جو اسکوٹش ہسٹورین ہے یہ کہتا بنانا اور کپڑا پہننا سکھایا ہے اور وہ کہتا ہے ہم انگریجوں نے اور انگریجوں کے سہیوگی جاتیوں کے لوگوں نے بھارت سے ہی کپڑا بنانا سیکھا ہے اور پہننا بھی سیکھا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ رومن سامراج میں جتنے بھی راجہ اور رانی ہوئے ہیں وہ سب میں بھارت کے کاریگر جو ہاتھ سے کر سکتے ہیں وہ دنیا کے کسی بھی دیش میں کلپ نہ کرنا سمبھو نہیں پھر اس کے بعد ایک انگریج ہے ویلیم وارڈ وہ کہتا ہے کہ بھارت ململ کا اتنا ویلکشن ہے یہ بھارت کے کاریگروں کے ہاتھوں کا کمال ہے جب اس ململ کو گھاس پر بچھا دیا جاتا ہے اور اس پر اوس کی کوئی بوند گر جاتی ہے تو وہ دکھائی نہیں دیتی ہے کیونکہ اوس کی بوند میں جتنا پتلا رنگ ہوتا ہے بہنی جتنا ہلکا رنگ ہوتا ہے اتنا ہی ہلکا کپڑا ہوتا ہے اس لیے اوس کی بنایا ہوا کپڑا ایک چھوٹے سے انگوٹھی سے رنگ میں سے کھینچ کر باہر نکالا جا سکتا تھا وہ تیرے چودہ میٹر کا لمبا تھان ہوتا تھا وہ واقع اسی اتحاس کار نے لکھا ہے جس کا نام ہے ویلیم وارڈ وہ یہ کہتا ہے بھارت کا تیرے گج کا ایک لمبا کپڑا ہم چاہے تو ایک چھوٹی سی رنگ میں سے پورا کھینچ کر باہر نکال سکتے ہیں اتنی باریک اور اتنی مہین بنائی بھارت کے کپڑے کی یہاں پر ہوتی ہے پھر وہ کہتا ہے بھارت کا پندرے گج کا لمبا تھان آپ گج تو سمجھتے ہی ہیں میٹر سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے اگر پندرے گج میں بات کروں تو وہ لگ بک چودہ میٹر کے برابر بیٹھے گا تو چودہ میٹر لمبا تھان یا پندرے گج کا لمبا تھان وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا وجن سو گرام سے بھی کم ہوتا ہے اب آپ کلپ نہ کریے پندرے گج کا اتنا بڑا تھان اس کا وجن سو گرام سے بھی کم ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں بار بار بھارت کے کئی تھانوں کا وجن کیا ہے ہر ایک تھان کا وجن سو گرام سے بھی کم نکلتا ہے اور کچھ تھان کا وجن تو گرین جو دس گرام کی ہوتی ہے اور ایک تول دس گرام سے بھی کم کی ہوتی ہے تو تولہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ دس گرام کا ہوتا ہے تولہ سے چھوٹی ہے جس رتی کہتے ہے رتی تو رتی دس گرام سے بھی چھوٹی ہوتی ہے تو وہ ویلیم وارڈ کہہ رہا ہے کہ بھارت کے بہت سارے تھان کو میں نے تولا تو پتہ چلا کہ ان کا کل وزن لگ بگ پندرے سے بیس رتی کے آس پاس ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم انگریجوں نے کپڑا بنانا سن سترہ سو اسی کے بعد شروع کیا ہے بھارت میں پچھلے تین ہزار سال سے کپڑے کا اتپادن ہوتا رہا ہے اور ساری دنیا میں بکھتا رہا ہے ایک اور انگریج ادھکاری کا تھوڑا سا بتاؤں تھومس منرو نام کا ایک انگریج ادھکاری ہے وہ مدراس میں گورنر رہا ہے اور لمبے سمیں تک وہ گورنر رہا ہے گورنر رہتے سمیں کسی راجہ نے اس کو ایک شال بھیٹ میں دے دیا اور جب اس کی نوکری پوری ہو گئی تھومس منرو کی تو وہ بھارت سے واپس لندن چلا گیا لندن کی سن 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 اپنا بیان دیا سن اٹھارے سو تیرے میں اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھارت سے میں ایک شال لے کے آیا اس شال کو میں سات ورشوں سے اپیو کر رہا ہوں اس کو کئی بار دھویا ہے اور پر یوک کیا ہے اس کے بعد بھی اس کی کوالیٹی ایک دم برقرار ہے اور اس میں کہیں کوئی سکڑن نہیں ہے میں نے پورے یوروپ میں پرواس کیا ہے ایک بھی دیش ایسا ماندند کے ہیں جس میں سارے بھارت واسی روجگار پار ہے اور اس طرح سے لگ بگ دو سو اتحاس کار ہیں سبی کا بتانا تھوڑا مشکل ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرانسی سی اتحاس کار ہوتو انگریج اتحاس کار ہوتو یا اس کے علاوہ جرمن کا کوئی یا امریکہ کا کوئی سارے اتحاس کار جو بھارت کے بارے میں شہد کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت کے ادیوگوں کا اور بھارت کی کرشی بیوستہ کا بھارت کے ویاپار کا ساری دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں ہے اب اس کے آگے ایک چھوٹی سی جانکاری میں دینا ان میں کئی ساری ریپورٹ ہے کئی سارے سروے ہیں سروے کشڑ ہیں جن کا حوالہ دیا جا رہا ہے تو ایسی ہی ایک ریپورٹ کا حوالہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں انگریجوں کی سنصد میں بحث ہو رہی ہے بھارت کی عارت استطیق کیا ہے اور کیسی ہے تو بھارت کی عارت استطیق کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ساری دنیا میں جو کل اتفادن ہوتا ہے اس کا 43 پرتشت اتفادن اکیلے بھارت میں ہوتا ہے آپ جرح بھارت کے بھوت کال کا اندازہ لگائیے عتید کا اندازہ لگائیے کہ پوری دنیا میں مال لیجئے سو ارب ڈالر کا اتفادن ہوتا ہو اس جمعین میں تو 33 ارب ڈالر کا اتفادن اکیلے بھارت میں ہوتا ہے اس کو ایک دوسرے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ساری دنیا میں اگر سو روپے کا مال بنتا ہے تو 33 روپے کا مال اکیلے بھارت میں بنتا ہے دنیا میں دو سو دیش ہے دو سو دیش میں کل ملا کر اتفادن ہے وہ 57 پرتیشت ہے اور بھارت اکیلے میں جو اتفادن ہے وہ 43 پرتیشت ہے مانے ساری دنیا کے دو سو دیش میں سے دو چار کو چھوڑ کر ایک طرف کر ہے اور بھارت اکیلہ ایک طرف ہو جائے تو کئی دیش وں بھارت کا اتفادن ساری دنیا میں سب سے دنیا کے اتفادن کا لگ بھارت 23 پرتیشت ہے یہ 23 پرتیشت اور 25 پرتیشت چین اور امریکہ دونوں مل جائے تو ان کا لگ بھارت کل اتفادن جو ہوتا ہے اس سے تھوڑا ہی کم بھارت کا کل اتفادن رہا آج سے لگ بھارت پونے دو سو ورش پہلے تک منہ آج کی دنیا میں چین اور امریکہ مل کر جتنا کل اتفادن کرتے ہے اتنا اتفادن لگ بھارت اس سے تھوڑا کم بھارت کرتا رہا 1840 کے سال تک اتنا بڑا اتفادک دیش تھا بھارت پھر اس کے بعد انگریجوں کی سنصد میں اور ایک آکڑا بھارت کے بارے میں کوٹ کیا گیا کہ ساری دنیا کے ویاپار میں بھارت کا جو حصہ ہے وہ لگ بگ 33 پرتیشت ہے اس کا مطلب کیا ہوا پوری دنیا میں جو سامان بک رہا ہے جو نریات ہو رہا ہے اس میں بھارت کا نریات لگ بگ 33 پرتیشت ہے اور یہ آنکڑا انگریجوں نے 1840 تک کوٹ کیا ہے بھارت کا مال 33 پرتیشت بکتا ہے اور اسی طرح سے اور ایک آنکڑا انگریجوں کی سنصد میں بھارت کے بارے میں کوٹ کیا گیا اور وہ آنکڑا ہے کہ ساری دنیا کی جو کل آمندنی ہے سکل جگت کی جو کل آمندنی ہے اس آمندنی کا لگ بگ 27 پرتیشت حصہ اکیل بھارت کا ہے تو اب کلپنا کریے دنیا کی کل آمندنی کا 27 پرتیشت ہمارا حصہ دنیا کے کل نریات کا 33 پرتیشت ہمارا حصہ اور دنیا کے کل اتبادن کا 43 پرتیشت ہمارا حصہ ایسا بڑا عدبت اتبادک نریات اور ویاپاری دیش بھارت رہا ہے سن 1840 تک اب اس سمیں امریکہ کی بات کریں تو سن 1840 میں ساری دنیا کے نریات میں امریکہ کا نریات جو ہے وہ ایک آدھے پرتیشت سے کم ہے اور پورے یوروپ کا اور امریکہ کا نریات اکٹھا کر دیا جائے تو سن 1840 تک ساری دنیا کے نریات میں برٹین امریکہ اور یوروپ کے سبھی دیشوں کو جوڑ دیں تو تین سے چار پرتیشت سے زیادہ نریات ان کا نہیں نکلتا ہے تو ایک طرف یوروپ اور امریکہ ہے اور ایک طرف اکیلہ بھارت ہے ان کے 27 دیشوں کو اکٹھا کرے یوروپ اور امریکہ ملا کر تو تین چار پرتیشت نریات کر رہے اکیلے بھارت اس سمیں 33 پرتیشت نریات کر رہا ہے اور یہ 27 دیشوں کو اکٹھا کر دیا جائے یوروپ اور امریکہ کے ساتھ تو ان کا کل اتبادن دنیا میں 10 سے 12 پرتیشت ہے اور بھارت کا اتبادن 43 پرتیشت ہے اور یہ 27 دیشوں کو امریکہ کے ساتھ اکٹھا کر دیا جائے یوروپ کے تو ان کی کل آمندنی دنیا کی آمندنی میں 4 سے ساڑھے چار پرتیشت ہے اور بھارت کی کل آمندنی 27 پرتیشت ہے ان آقڑوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیسا عدبت اتبادن کرنے والا کتنا وشال دنیا کے بازار میں نریات کرنے والا دیش یہ بھارت رہا ہے تھوڑا آگے بڑھتا ہوں اور بھارت کے سکشہ ویوستہ کے بارے میں تھوڑی تقنیقی اور ویجیان کی باتیں اور تھوڑی سی کرشی ویوستہ کی باتیں کر لینا چاہتا ہوں ادیوگوں کے ساتھ ساتھ اس دیش میں ویجیان اور تقنیقی کا بھی بہت وکاس ہوا ہے اور ہمارے عتید کے بھارت کی ویجیان اور تقنیقی کے بارے میں دنیا بھر کے بہت سارے شود نیلیا تھومس منرو یہ بھی بھارت میں کافی دنوں تک رہا یہ دونوں نے بھارت کی سکشہ ویوستہ پر بہت زیادہ کام کیا ہے ایک اور انگریج ہے اس کا نام ہے پینڈر کاسٹ اس نے بھارت کی ٹیکنالوجی اور وگیان پر بہت زیادہ کام کیا ہے اور ایک انگریج ہے کیمویل کر کے اس نے بھی بھارت کی وگیان اور تکنیکی پر بہت زیادہ کام کیا کیمویل کا ایک چھوٹا سا واقع میں آپ کو سناتا ہوں وہ یہ کہتا ہے جس دیش میں اتھپادن سب سے عدیق ہوتا ہے یہ تبی سمبو ہے جب اس دیش میں کار کھانے ہو اور کار روپ سے شود کے لیے اگر پرستت ہے تب ہی اس میں سے تکنیکی کا نرمان ہوتا ہے مطلب اس واقعے کو سرل طریقے سے ہم سمجھے کہ مول ویجیان ہوتا ہے جس کو ہم آج کی انگریجی بھاشا میں فنڈمنٹل سائنس کہتے ہیں پھر اس میں اپلائیڈ سائنس دنیا میں بکتا ہے تو یہ بات اگر کیمپ ویل کہتا ہے کہ بھارت میں ٹیکنالوجی ہزاروں سال سے رہی ہے تو کار کھانے بھی رہے ہوں گے تو اس کے بارے میں جب کھوچ کی گئی تو پتہ چلا کہ آٹھاروی شتاب دی تک اس دیش میں اتنی بہترین ٹیکنالوجی بھارت میں رہی ہے ویسی دنیا میں کسی دیش کے پاس نہیں ہے انگریجوں کا یہ جو عدکاری ہے کیمپ ویل وہ یہ کہتا ہے کہ بھارت کا بنایا ہوا لوہا بھارت کا بنایا ہوا اس پات ساری دنیا میں سرو سریشت مانا جاتا ہے اس کے بارے میں وہ ایک محاورہ دے کر سکتا یہ کیمپ ویل سن 1842 میں کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انگلینڈ اور پورے یوروپ میں اچھے سچی جو سٹیل بن رہی ہے وہ بھارت کی گھٹیا سے گھٹیا سٹیل کا بھی مقاولہ نہیں کر سکتی بھارت کی گھٹیا سے گھٹیا سٹیل بھی انگلینڈ اور یوروپ کی اچھے سے اچھی سٹیل سے اچھی ہے اس کے بعد ایک جیمز فرینکلن نام کا انگریج ہے بہت بڑا اس کو دھاتو کرمی وششک مانا جاتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھارت کا سٹیل دنیا میں سروس ریشت ہے یوروپ میں سب سے اچھا سٹیل اس سمیں بنتا جن کو ہم انگریجی میں بلاسٹ فرنیس کہتے ہیں وہ دنیا میں کوئی نہیں بنا پاتا وہ کہتا ہی کہ انگلینڈ میں لوہا بنانا تو ہم نے 1825 کے بعد شروع کیا بھارت میں تو لوہا دسویں شتابدی سے ہی ہزاروں ہزاروں ٹن میں بنتا رہا ہے اور دنیا کے دیشوں میں بکتا رہا ہے وہ یہ کہتا ہی کہ میں 1764 میں بھارت سے سٹیل کا ایک نمونہ لے کے آیا تھا میں نے انگلینڈ کے سب سے بڑے وشیشہ کہ ڈاکٹر اسکارٹ کو اسٹیل دیا تھا اور ان کو یہ کہا تھا کہ لندن روائل سوسائیٹی کی طرف سے آپ اس کی جانچ کرائیے ڈاکٹر اسکارٹ نے بھارت کی اس اسٹیل کی جانچ کرائی تو کہا کہ یہ بھارت کا اسٹیل اتنا اچھا ہے کہ سرجری کے لیے بنائے جانے والے سارے اپکرن اس سے بنائے جا سکتے ہیں جو دنیا میں کسی دوسرے دیش کے پاس اپلبد نہیں بنائی جاتی ہے ایسے سو سے زیادہ اپکرن سرجری کے لیے بنائے جاتے ہیں تو ڈاکٹر اسکارٹ کہہ رہے ہیں اس بات کو سترے سو چون سٹھ میں کہ دنیا میں کسی بھی دیش کے پاس سرجری کے لائک بنانے والا اسٹیل نہیں ہے کیونکہ ان کی کوالٹی اچھی نہیں ہے لیکن بھارت کا اسٹیل جو میرے پاس آیا ہے یہ اتنا عدبت ہے کہ اس سے سرجری کے سارے اپکرن ہم بنا سکتے ہیں پھر وہ انت میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھارت کا یہ اسٹیل ہم پانی میں بھی ڈال کے رکھیں تو اس میں کبھی جنگ نہیں لگے گا کیونکہ اس کی کوالٹی اتنی اچھی ہے آپ جانتے ہیں کہ لوہا یا اسٹیل دنیا میں ایک ایسی وسطو ہے جو تھوڑی دیر کے لیے بھی پانی کے سمپرک میں آئے نمی کے سمپرک میں آئے تو سب سے پہلے اس میں جنگ لگتی ہے جس کو ہم سب لوگ انگریجی میں رسٹنگ کہتے ہیں لیکن اسکارٹ کہہ رہا ہے بھارت کے اسٹیل کے بارے میں کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کو پانی میں بھی ڈال کے رکھیں تو بلکل جنگ نہیں لگے گی اس کوالٹی کا اسٹیل بھارت میں بن رہا ہے اب اس کے تھوڑا آگے چلوں اگر اسٹیل اتنی اچھی کوالٹی کا ہے تو یہ کنگریج ادھکاری ہے اس کا نام ہے لیفٹینین کرنل اے واکر اس نے بھارت کے شپنگ انڈسٹری پر سب سے زیادہ ریسرچ کیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھارت کا جو عدوت لوہا ہے اسٹیل ہے یہ جہاج بنانے کے کام میں بہت زیادہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دنیا میں جہاج بنانے کی سب سے پہلی کلا اور سب سے پہلی تکنی کی بھارت میں ہی وکست ہوئی ہے اور دنیا کے دیشوں نے پانی کے جہاج بنانا بھارت سے سیکھا ہے اور کسی دیش کے پاس پانی کا جہاج بنانے کی تکنی کی اپلپ دی نہیں رہی ہے پھر وہ کہتا ہے کہ بھارت اتنا وشال دیش ہے اس میں لگ بک دو لاکھ گاؤں ہیں ان دو لاکھ گاؤں کو سمدر کے کنارے استحاپت ہوا مانا جاتا ہے ان سبھی گاؤں میں جہاج بنانے کا کام پچھلے ہزاروں ورشوں سے چلتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم انگریج لوگوں کو جہاج خرید نہ ہو تو ہم بھارت میں جاتے ہیں اور وہاں سے جہاج خرید کر لاتے ہیں پھر وہ اپنے آگے کہہ رہا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے جتنے بھی پانی کے جہاج دنیا میں چل رہے ہیں یہ سارے کے سارے جہاج بھارت کی اسٹیل سے بنے ہوئے ہیں یہ بات مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہم انگریج ابھی تک اتنی اچھی کوالٹی کا اسٹیل بنانا نہیں شروع کر پائے پھر وہ کہتا ہے کہ بھارت کا کوئی پانی کا جہاج جو پچاس سال چل چکا ہے پانی میں اس کو اگر ہم خرید لیں انگریج اور خریدنے کے بعد اس کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی سیوہ میں لگائیں تو پچاس سال تو وہ بھارت میں چل چکا ہے ہمارے ہاں آنے کے بعد بھی وہ بیس پچیس سال اور چل جاتا ہے اتنی مجبوط پانی کے جہاج بنانے کی کلا اور ٹکنالوجی بھارت کے کاریگروں کے ہاتھ میں ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ ہم جتنے دھن میں ایک نیا پانی کا جہاج بناتے ہیں اتنے ہی دھن میں بھارتواسی چار نئے جہاج پانی کے بنا لیتے ہیں پھر وہ انتبے کہتا ہے کہ ہم بھارت میں پرانے پانی کے جہاج خریدیں اور اس کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی سیوہ میں لگائیں یہی ہمارے لیے اچھا ہے نیا جہاج بنا کر ہم ایسٹ انڈیا کمپنی کو دیوالیا نہیں کر سکتے ہیں اس کے پیسے برباد نہیں کر سکتے ہیں مطلب اس کا کہنے کا یہ ہے کہ بھارت کا پرانے سے پرانا پانی کا جہاج انگریجوں کے نئے سے نئے پانی کے جہاج سے بھی اچھا مانا جاتا ہے کیونکہ اسٹیل کی کوالیٹی لوہے کی کوالیٹی اتنی جبرجست ہے اور اسی طرح سے وہ کہتا ہے کہ بھارت میں ٹکنالوجی کے لیول پر ایٹ بنتی ہے ایٹ سے ایٹ کو جوڑنے کا چونہ بنتا ہے اور اس کے علاوہ بھارت میں چھتیس طرح کے دوسرے ٹکنالوجیکل انڈسٹریز ہیں یہ سب ہی ادیوگوں میں بھارت دنیا میں سب سے آگے ہے اس لیے ہمیں بھارت سے بیاپار کر کے یہ سب تقنیقی لینی ہے اور اس تقنیقی کو انگلینڈ میں لاکر پھر سے اس کو ریپروڈیوس کرنا ہے پنر اتپادت کرنا ہے تو بھارت ٹکنالوجی میں بہت اوچا ہے اور اسی طرح سے وگیان میں بھی بہت اوچا ہے بھارت کے وگیان کے بارے میں ایک دو نہیں بیسیوں انگریجوں نے ریسرچ کی ہے شود کی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت میں وگیان کی بیس سے زیادہ شاکھائیں ہیں جو بہت زیادہ پشپت اور پنلویت ہوئی ہیں ان میں سب سے بڑی شاکھا ہے وہ کھگول وگیان ہے دوسری بڑی شاکھا ہے وہ نقشتر وگیان ہے تیسری بڑی شاکھا ہے برف بنانے کا وگیان ہے چوتھی بڑی شاکھا ہے اور ایسی کر کر کے دھاتو وگیان ہے پھر اس کے بعد بھون نرمان کے وگیان کی ہے تو ایسی بیس طرح کی وگیانک شاکھائیں پورے بھارت میں ہے اور واکر لکھ رہا ہے اس بات کو کہ بھارت میں یہ جو وگیان کی اونچائی ہے وہ کتنی ادھک ہے اس کا اندازہ ہم انگریجوں کو نہیں لگتا ایک بات آپ سبھی جانتے ہیں وہ یہ کہ ایک یوروپ کا وگیانک ہوا اس کا نام کوپر نکس کوپر نکس کے بارے میں ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ اس نے پہلی بار بتایا کہ سوری کا پرتوی کے ساتھ کیا سمبند ہے پہلی بار ساری دنیا کو پرتوی اور سوری کے انتر سمبندوں کے بارے میں بتانے والا یوروپ کا وگیانک کوپر نکس مانا جاتا ہے اور اس کوپر نکس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ پہلا یوروپین وگیانک ہے جس نے سوری سے پرتوی کی دوری کا نمان لگایا پھر وہ پہلا وگیانک ہے جس نے سوری کے دوسرے اپگرہوں کے بارے میں جانکاری ساری دنیا کو دی لیکن اس کوپر نکس کی بات کو انگریج ہی کہہ رہا ہے کہ یہ اسطح جھوٹ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے واکر کہ انگریجوں کے ہزاروں سال پہلے یوروپین لوگوں کے ہزاروں سال پہلے بھارت میں ایسے وشیشک وگیانک ہوئے ہیں جنہوں نے پرتوی سے سوری کی دوری کا ٹھیک ٹھیک پتہ لگایا ہے اور بھارت کے شاسروں میں اس کو درج کر آیا آپ جانتے ہیں ہمارے ویدوں میں یجر وید میں وشیش روپ سے ایسے بہت سارے ستر ہیں شلوک ہیں منتر ہیں جن سے بہت سارا اسپشٹ گیان ملتا ہے کھگول شاسر کا آپ کو سنکے حیرانی ہوگی کہ کوپر نکس کا جس دن جنم ہوا تھا یوروپ میں اس سے ٹھیک لگ بگ ایک ہزار سال پہلے ایک بھارتی ویگیانک نے پرتوی سے اور سوری کی دوری کتنی ہے بلکل ٹھیک ٹھیک نام انہوں نے بتا دیا تھا اور ہمارے وہ ویگیانک کا نام تھا آرے بھٹ آپ حیران ہو جائیں گے کوپر نکس نے جتنی دوری ناپی ہے میل میں وہ ساری کی ساری دوری آرے بھٹ نے کوپر نکس کے جنم کے ہزار سال پہلے ناپ لی تھی اور جتنی دوری شریعہ آرے بھٹ جی نے کہہ دی ہے اس دوری میں ایک انچ ادھر اور ادھر یوروپ کا ویگیانک کر نہیں پایا وہی دوری آج یوروپ میں مانی جاتی ہے امریکہ میں مانی جاتی ہے پرمانت ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب اس دیش میں ایسے ویگیانک رہے ہیں جنہوں نے دھرتی سے سوری کی دوری ناپ لی ہو اور وہ بھی یوروپ سے ہزار سال پہلے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ویگیان کتنا وکسٹ رہا ہوگا اس دیش میں اور آپ کو ایک روچک جانکری دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے دیش میں یہ جو کھگول ویگیان ہے نا یہ بہت گہرا رہا ہے اور اسی پر سے نقشتر ویگیان کا وکاس ہوا ہے یہ کھگول ویگیان اور نقشتر ویگیان میں شود کرنے والے ویگیانکوں نے ہی دن اور رات کتنے بڑے ہوں گے بارے گھنٹے کا دن ہوگا بارے گھنٹے کی رات ہوگی چودے گھنٹے کا دن ہوگا یا دس گھنٹے کی رات ہوگی یا دس گھنٹے کا دن ہوگا چودے گھنٹے کی رات ہوگی سردیوں میں الگ ہوگی گرمیوں میں الگ ہوگی برسات میں کیسی ہوگی یہ سارے کے سارے آنکھڑے دن اور رات کے سمیں کے یہ بھارت کے ویگیانکوں کے دوارہ نکالے گئے ہیں اور ساری دنیا میں ان کا پرچار اور پرسار ہوا ہے ہم ابھی دن کی کڑنا کرتے ہیں کہ آج ہمارا دن رمیوار ہے دوسرا دن سومبار ہے تیسرا دن منگلوار ہے چوتھا دن بدوار ہے پانچوہ دن گرووار ہے شکروار ہے شنیوار ہے یہ جو دنوں کی ہم گنتی کرتے ہیں اور ان کے جو نام ہم نے رکھے ہوئے ہیں روی سوم منگل بد آپ کو شاید یہ معلوم ہوگا نہیں تو میں کہنا چاہتا ہوں یہ سارے دنوں کا نام کرن اور ان کی عوضی پوری کی پوری مہان مہرشی آر بھٹکی نکالی ہوئی ہے اور ان کے دوارہ یہ دن تیہ کیے ہوئے اور آپ کو سن کر اور حیرانی ہوگی انگریج جو کھگول شاستری ہیں اور انگریج جو نقشتر ویگیانی ہیں وہ اس بات کو ایمانداری سے سویکار کرتے ہیں کہ بھارت کا ربی سوم منگل بد ہی ہم نے لے لیا ہے اور اسی کو سنڈے منڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے تھسڈے فرائیڈے سٹرڈے کر دیا ہے یہ سب کچھ بھارت سے ادھار لیا ہوئے ہیں اور آپ کو ایک روچک بات بتاؤں پرتوی گھومتی ہے اپنے اکش پر اور سوری کے چاروں طرف بھی یہ بات سب سے پہلے بھارتی ویگیانکوں نے پرمانت کی تھی دسویں شتابدی میں اور پرتوی کے گھومنے سے دن رات ہوتے ہیں موسم اور جلوائیو بدلتے ہیں یہ بات بھی بھارتی ویگیانکوں کے دوارہ پرمانت ہوئی ہے ساری دنیا میں تو بھارت کے ویگیانکوں نے کھگول شاستر میں لکشتر ویگیان میں جبرجست کام کیا ہے سوری ہے سوری کے کتنے اپگرے ہیں اور ان اپگرہوں کا سوری کے ساتھ انتر سمبند کیا ہے یہ ساری کھوچ بھارت میں تیسری شتابدی کے آس پاس کی ہے جب دنیا میں کوئی پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتا ہوگا اس سمیں بھارت میں یہ کھوچ چلتی رہی ہے کہ سوری کیا ہے سوری کے اپگرے کیا ہے ان کے اپس کے انتر سمبند کیا ہے تو کھگول شاستر کی نکشتر ویگیان کی ویدیا بہت عدبت اور بہت اونچی ہے ایک انگریج ہے اس کا نام ہے دینیل ڈیفو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بھارت کے ویگیانک کتنے زیادہ پکے ہیں کہ چندرگرہن اور سوری گرہن کا ٹھیک ٹھیک پتہ بتا دیتے ہیں سالوں پہلے آج کے دن چندرگرہن ہوگا آج کے دن سوری گرہن ہوگا اور اتنے بچ کر اتنے منٹ پر ہوگا یہ بھارت کے ویگیانک کئی کئی سال پہلے بتا دیتے ہیں سترے سو آٹھ کے سمیں یہ لندن کی سنسط میں کہہ رہا ہے کہ میں نے بھارت کا پنچانگ جب بھی پڑھا ہے مجھے ایک پرشن کا اتر کبھی نہیں ملا کہ بھارت کے رشی مہرشی ویگیانک کئی کئی سال پہلے کیسے پتہ لگا لیتے ہیں کہ آج چندرگرہن پڑے گا آج سوری گرہن پڑے گا اور اس سمیں پر پڑے گا اور صحی صحی وہی سمیں پر پڑتا ہے اس کا مانے بھارت کے ویگیانکوں کی نقشتروں کے بارے میں کھگول ویدیا کے بارے میں بہت گہری گہری ریسرچ ہے شود ہے یہ اسی کے آدھار پر ہو سکتا ہے تو اس طرح کا بھارت ہے اور ایک دو جانکاری دوں سکشہ کے بارے میں کہ بھارت کا عطیت اگر ہمیں اچھے سے سمجھنا ہے تو بھارت کی سکشہ کو سمجھنا پڑے گا کیونکہ سائنس اور ٹیکنالوجی جو بھی وکست ہوتی ہے اس کا آدھار سکشہ ویوستہ ہوتی ہے کسی دیش میں کھگول شاستر اگر وکست ہوا ہے تو اس کا آدھار بھی سکشہ ویوستہ ہوتی ہے اگر نقشتر شاستر کا وکاس ہوا ہے تو اس کا آدھار بھی سکشہ ویوستہ ہوتی ہے سبھی ویجیان کی ویدھاؤں کا اور سبھی تقنیقی کی ویدھاؤں کا مول آدھار سکشہ ہوتی ہے تو بھارت میں اگر ویجیان اتنا اچھا ہے تقنیقی اتنی اچھی ہے تو سکشہ بھی کوئی بہت اچھی ہی رہی ہوگی بینہ اس کے تو ویجیان تقنیقی آنے ہی سکتی اور بینہ سکشہ کے ادیوگ اور ویعاپار چل نہیں سکتا تو بھارتی سکھشا کے بارے میں سب سے پہلا ایک پرمان میں پرستط کرنا چاہتا ہوں ایک جرمن دارشنک ہوا اس کا نام ہے میکس مولر یہ میکس مولر نے بھارت کی سکھشا ویوستہ پر سب سے زیادہ شود کارے کیا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں بھارت کی سکھشا ویوستہ سے اتنا پرہاویت ہوں شاید ہی دنیا کے کسی دیش میں اتنی سندر سکھشا ویوستہ ہوگی جو بھارت میں ہے اور بھارت کے بنگال راج کے بارے میں میکس مولر ایک آنکھڑا دے رہا ہے کہ بھارت کا جو بنگال راج ہے بنگال پرانت ہے بنگال پرانت آپ جانتے ہیں بھارت کا ایک پرانت ہے اور یہ جب بنگال کی جو وہ بات میکس مولر کہہ رہا ہے وہ بنگال ہے جس میں پورا بیہار ہے آدھا اڑیسہ ہے آج کا پورا پشم بنگال ہے اور آسام ہے اور آسام کے اوپر کے چھوٹے چھوٹے ساتھ پردیش ہیں اس بنگال راجع کے بارے میں میکس مولر کہہ رہا ہے کہ میری جانکاری میں اسی ہزار سے ادھک گرکل پورے بنگال میں سفلتہ کے ساتھ پچھلے ہزاروں سال سے چل رہے ہیں اسی ہزار گرکل یہ میکس مولر نے گنتی کروائی ہے اور صرف ایک راجع کے بارے میں ایک راجع ہے بنگال اسی طرح سے ایک انگریج ودوان ہے سکشا شاستری ہے اس کا نام ہے لڈلو اور لڈلو آتا ہے بھارت میں اور قریب سولہ سترے سال رہتا ہے اس دیش میں اور سولہ سترے سال رہ کر بھارت میں گھومنے کے بعد سکشا بیوستہ پر اس نے سرویٹشن کیا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ بھارت میں ایک بھی گاؤ ایسا نہیں ہے جہاں کم سے کم ایک گرکل نہیں ہے کم سے کم معنی ہر گاؤ میں کم سے کم ایک گرکل تو ہے ہی ایک سے بھی زیادہ ہے پھر آگے وہ کہہ رہا ہے کہ بھارت کے بچے ایک بھی ایسے نہیں ہیں جو گرکل میں نہ جاتے ہوں پڑھائی کے لیے معنی سبھی بچے گرکل میں جاتے ہیں پڑھائی کے لیے اب آپ پوچھیں گے کہ یہ لڈلو کس سمیں کی بات کر رہا ہے یہ لڈلو اٹھاروی شتابدی کی بات کر رہا ہے زیادہ پرانی بات نہیں کر رہا ہے اس کے علاوہ ایک اور انگریج ہے جس کا نام ہے جی ڈبلو لٹنے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے بھارت کے اتر والے علاقے کا پورا سرویکشن کیا ہے سکشہ کا اور میرے سرویکشن کی ریپورٹ بتاتی ہے کہ بھارت میں دو سو لوگوں پر ایک گرکل چلتا ہے بھارت میں دو سو لوگوں پر ایک گرکل چلتا ہے پورے اتر بھارت کی ریپورٹ میں وہ یہ نشکرش دے رہا ہے اب اتر بھارت کا مطلب کیا ہے آج کا پورا کا پورا پاکستان آج کا پورا کا پورا پنجاب آج کا پورا کا پورا حریانہ آج کا پورا کا پورا جمہو کاشمیر آج کا پورا ہمچل پردیش آج کا پورا اتر پردیش اور آج کا پورا اتراخنڈ یہ سارا علاقہ مل کر اتر بھارت ہے اور اتر بھارت کے بارے میں لٹنر کی ریپورٹ ہے سن 1822 کی اس میں وہ کہتا ہے کہ دو سو لوگوں پر کم سے کم ایک گرکل پورے اتر بھارت میں ہے اور اسی طرح سے تھومس منرو کی ریپورٹ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دکشن بھارت میں چار سو لوگوں پر کم سے کم ایک گرکل بھارت میں ہے اب یہ اتر اور دکشن کو ملا دیا جائے تو سارے بھارت کے بارے میں اوسط نکالا جائے تو یہ اوسط نکلتا ہے تین سو لوگوں پر کم سے کم ایک گرکل بھارت میں ہے اور جس جمانے میں یہ سرویکشن ہوا ہے اس جمانے میں بھارت کی جنسنکھیا لگ بگ بیس کروڑ کے آس پاس ہے تو بیس کروڑ کی جنسنکھیا میں تین سو لوگوں پر اگر ایک گرکل آپ نکالیں گے تو کل بیس کروڑ لوگوں کے اوپر لگ بگ سات لاکھ بتیس ہزار کے آس پاس گرکل نکلتے ہیں معنی سمپور بھارت دیش میں لگ بگ سات لاکھ بتیس ہزار گرکل ہیں اٹھارے سو بائیس کے آس پاس کے یہ آنکڑے ہیں اس کا مطلب کیا ہے آپ اور اس بات کو حیرانی سے سمجھنے کی کوشش کریے کہ سن اٹھارے سو بائیس میں بھارت میں سات لاکھ بتیس ہزار اگر گرکل ہیں تو گاؤں کتنے ہیں تو آپ کو معلومیں انگریج دس دس ورش میں بھارت کی جنسنکھیا کا سرویکشن کرتے رہتے تھے تو اس جمانے کے سرویکشن سے پتا چلا کہ بھارت میں کل گاؤں کی سنکھیا بھی لگ بگ سات لاکھ بتیس ہزار ہی ہے معنی جتنے گاؤں ہیں اتنے ہی گرکل اس دیش میں ہیں معنی ہر گاؤں میں پڑھنے کے لیے پوری کی پوری ویوستہ ہے آج کی بھاشا میں کہیں تو کم سے کم ایک اسکول ہر گاؤں میں ہے اسی ریپورٹ میں آگے چلیں تو اور ایک عدود بات پتا چلتی ہے کہ سن اٹھارے سو بائیس میں بھارت میں تو ہر گاؤں میں ایک اسکول ہے تو انگلینڈ کی جرہ بات کریں یوروپ کی جرہ بات کریں کہ وہاں کتنے اسکول ہیں اور وہاں کتنے گاؤں میں کتنے اسکول ہیں کتنی آبادی پہ کتنا اسکول ہے تو انگریجوں کے اتحاس کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ سن اٹھارے سو ارسٹھ تک تو پورے انگلینڈ میں سامان بچوں کو پڑھانے کے لیے ایک بھی اسکول نہیں تھا اٹھارے سو ارسٹھ تک اور ہمارے ہاں اٹھارے سو بائیس تک پورے بھارت دیش میں ہر گاؤں میں ایک گرکل تھا سامان بچوں کو پڑھانے کے لیے مطلب ہماری سکشہ ویوستہ انگریجوں سے بہت 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 آگے تھی اور اسی دی جبلو لٹنےر کی ریپورٹ میں میں آپ سے آگے کہوں لٹنےر کہتا ہے کہ سمپور بھارت دیش میں ستانوے پرتشت ساکشرتہ کی در ہے مانے ستانوے پرتشت بھارتواسی سوسکشت ہے ساکشر ہے صرف تین پرتشت بھارتواسی ہیں جن کو پڑھنے کا کوئی موقع شاید جیون میں نہیں ملا ہے تو ستانوے پرتشت ساکشرتہ ہے ہمارے دیش میں اب اگر آج کے بھارت کی بات کریں دو ہزار نو کے بھارت کی بات کریں تو آپ کو معلوم ہے اس سمیں بھارت میں ساکشرتہ کی در پوری طاقت لگا کے جب بھارت دیش میں سرو سکشہ بیان چل رہا ہے اوپر سے نیچے تک ہزاروں کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں تب ہمارے دیش میں ساکشرتہ کی در ماتر پچاس پرتشت پہنچ پائیے اور اٹھارے سو بائیس میں ہماری ساکشرتہ کی در سبتانوے پرتشت رہی ہے اس کا معنی ہماری سکشہ بیوستہ آج جو ہے اس سے کئی گناہ اچھی انگریجوں سے پہلے اس دیش میں رہی ہے پھر بھارت کی سکشہ بیوستہ کے بارے میں ایک اور عدبود بات ہے جو ساری دنیا کے لیے جاننے یوگ ہے بھارت کی سکشہ بیوستہ میں کیا ہے کہ یہ سبھی جو گرکل ہیں ان گرکلوں کو چلانے کے لیے کبھی بھی کسی راجہ سے کوئی دان اور اندان نہیں لیا جاتا سات لاکھ بتیس ہجار گرکل اس دیش میں چلتے ہیں اور کسی راجہ سے ایک پیسہ نہیں لیا جاتا یہ سارے گرکل سماج کے دوارہ چلائے جاتے ہیں آپ بولیں گے سماج کے دوارہ کیسے چلتے ہیں ہمارے گاؤں گاؤں میں جہاں جہاں گرکل رہے ہیں وہاں سماج کے لوگوں نے گرکل کے لیے بھومی دان کر رکھی ہے اور اس بھومی پر جتنا اتپادن ہوتا ہے اس اتپادن کی آئے سے گرکل آرام سے چلتا ہے جرورت پڑے تو گاؤں کے لوگ گرکل کے لیے دان اکٹھا کرتے ہیں اور گرکل اس کا اپیوک کرتا ہے تو سارے بھارت کے گرکل سادھارن لوگوں کے دان کے پیسے سے چلتے ہیں راجہ کے پیسے سے اس دیش میں ایک بھی گرکل نہیں چلتا ہے یہ سب سے مہتو کی بات ہے جو ساری دنیا کو جاننے کے لیے ہے اس کے علاوہ بھارت کے گرکلوں میں سمیں کیا ہے پڑھائی کا تو سوریو دے سے سوری آست کا یہ سمیں ہے پڑھائی کا ہمارے ہاں آج کل کے جو اسکول چلتے ہیں وہاں کا سمیں ہے سبیرے دس بجے سے دوپیر دو تین بجے تک لیکن ہمارے پراشین گرکلوں میں جو سمیں ہے وہ سوریو دے سے لے کر سوری آست تک اب سوریو دے سے لے کر سوری آست تک جو ودیارتی ہیں وہ کیا کیا پڑھتے ہیں تو ان میں وہ اٹھارے وشے پڑھتے ہیں گڑھت پڑھتے ہیں جس کو ویدی گڑھت کہا جاتا ہے خگول شاستر پڑھتے ہیں نقشتر ویجیان پڑھتے ہیں دھاتو ویجیان پڑھتے ہیں جس کو آج ہم میٹلر جی کہتے ہیں ایسٹرو فیزکس پڑھتے ہیں کیمیسٹری مانے رسائن شاستر پڑھتے ہیں ایسے لگمگ اٹھارے وشے ودیارتیوں کو پڑھائے جاتے ہیں اور آپ کو ایسا لگتا ہوگا کئی لوگوں کے من میں یہ بھرم ہو جاتا ہے کہ بھارت میں گرکل مانے خالی سنسکرت پڑھائی جاتی ہوگی اور وید اور اپنشت پڑھا دیے جاتے ہوں گے لیکن یہاں دستاویج بتاتے ہیں کہ بھارت میں سبھی گرکلوں میں سنسکرت تو پڑھائی جاتی ہے مادیم کے لیے اور وید پڑھائی جاتے ہیں اور اپنشت پڑھائی جاتے ہیں ویدیارتیوں میں سنسکار دینے کے لیے لیکن ویدیا دینے کے لیے کھگول شاستر نقشتر ویجیان دھاتو ویجیان دھاتو کلا اور پھر شور ویجیان مانے سین ویجیان جس کو ہم کہتے ہیں جس کو ملٹری ٹریننگ کہتے ہیں اس طرح کی اٹھارے وشہ الگ الگ ویدیارتیوں کو پڑھائے جاتے ہیں پھر ان گرکلوں میں پڑھنے کے لیے ویدیارتی جب آتے ہیں تو ان کی عمر کتنی ہوتی ہے تو ایک انگریج ادھکاری لکھ رہا ہے اس کا نام ہے پینڈرگاسٹ وہ کہتا ہے کہ جب کوئی بچہ بھارت میں پانچ سال پانچ مہینے اور پانچ دن کا ہو جاتا ہے بس اسی دن اس کا گرکل میں پرویش ہو جاتا ہے پانچ سال پانچ مہینے اور پانچ دن کا ہو جاتا ہے اسی دن بچے کا پرویش گرکل میں ہو جاتا ہے اور لگاتار چودہ ورش تک وہ گرکل میں پڑھتا ہے اور چودہ ورش کی سکشہ پوری کر کے وہ گرکل سے باہر نکلتا ہے تو ایک سمپور مانو بن کے نکلتا ہے اور وہ جمعیداری پریوار کی اٹھا سکتا ہے سماج کی اٹھا سکتا ہے اور دیش کی اٹھا سکتا ہے اور پینڈرگاسٹ کہتا ہے کہ سکشہ بھارت میں اتنی آسان ہے کہ گریب ہو یا امیر ہو پیسے والا ہو یا بینا پیسے والا ہو سب کے لیے سکشہ سمان ہے اور سب کے لیے ویوستہ سمان ہے اور آپ نے تو یہ بات بہت بار سنی ہوگی کہ ہمارے دیش میں گرکلوں کی ویوستہ ایسی ہی رہی ہے کہ بھگوان شری کرشن بھی جس گرکل میں پڑھے اسی گرکل میں ان کے مطر صدامہ بھی پڑھے اور صدامہ کی آرثک استطی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ بھگوان کرشن کو مٹھی بر چاول نہیں کھلا سکتے اتنی آرثک استطی کمزور ہے پھر بھی صدامہ کو گرکل میں پرویش ملا ہے اور شری کرشن کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے سکشا گرینڈ کیے معنی ایک طرف کروڑ پتی کا بیٹا اور دوسری طرف روڈ پتی کا بیٹا دونوں ایک ہی جگہ بیٹھ کر سمان سکشا لے رہے ہیں اور گروہ ان کو سمان بھاؤ سے سکشا دے رہا ہے بھارتی گرکلوں کی یہ عدمت وشیشتہ ہے ساری دنیا کے ودوان اس بات پر بھارت کی بہت پرشنسہ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت کی سکشا ہمیشہ سے نشلک رہی ہے اور اس نشلک سکشا کے قارن گریب ہو یا امیر سب کو پڑھنے کی بیوستہ بھارت میں رہی ہے معنی بہت زیادہ پیسہ ہے وہ ہی پڑھ پائے گا جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ نہیں پڑھ پائے گا یہ بھارت کے گرکلوں میں کبھی نہیں رہا تھوڑا آگے بڑھتا ہوں ان گرکلوں کے آدھار پر جو بھارت میں چلتا رہا ہے وہ کیا ہے ان گرکلوں میں ویدیارتی دھاتو ویجیان سیکھتے ہیں یا نقشتر ویجیان سیکھتے ہیں یا کھگول ویجیان سیکھتے ہیں یا دھاتو کرم سیکھتے ہیں یا بھون ویجیان سیکھتے ہیں جو کچھ بھی سیکھتے ہیں اور سیکھ کر نکلتے ہیں شاید وہی بڑے بڑے ویجیانک اور انجینئر ہو جاتے ہیں چودہ ورش کی پڑھائی سامان نہیں ہوتی ہے آج کی آدھلک سکشاہ ویوستہ میں اگر ہم دیکھیں ہوتی ہے یہاں تو بھارت میں سامان نگرکلوں میں چودہ ورش کی پڑھائی ہوتی ہے اور اس کے بعد وششک گتہ حاصل کرنی ہے پانڈت ہونا ہے پانڈتی آپ کو لانا ہے تو اس کے لیے اچھ سکشاہ کے کیندر اس دیش میں چلتے ہیں جن کو اچھ سکشاہ کیندر انگریجوں نے کہا ہے آج ہم ان کو بھارت میں یونیورسٹی اور کالیجز کہہ سکتے ہیں آج اس بھارت دیش میں دو ہزار نو میں بھارت سرکار کے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہونے کے بعد لگ بگ ساڑھے تیرے ہزار کالیجز ہیں پرائیویٹ اور سرکاری سب ملا کر اور چار سو پچاس وشش ودیالے ہیں نیجی اور سرکاری دونوں ملا کر ساڑھے تیرے ہزار کالیجز ہیں اور ساڑھے چار سو وشش ودیالے ہیں جب لاکھوں کروڑوں روپے سرکار نے خرچ کیا ہے اب میں آپ کو اٹھارے سو بائیس کے بارے میں جانکری دیتا ہوں کہ اٹھارے سو بائیس میں اکیلے مدراز پرانت میں مدراز پریسیڈنسی اس کو کہا جاتا ہے اکیلے مدراز پرانت میں مدراز پرانت کا مطلب کیا ہے آندر پردیش تمیل نادو کیرل اور کرناٹک کا کچھ حصہ یہ پورا مدراز پرانت ہے اکیلے مدراز پرانت میں اٹھارے سو بائیس میں گیارے ہزار پانچ سو پچھتر کالیجز رہے ہیں اور ایک سو نو وشو ودیالے رہے ہیں اکیلے مدراز پرانت میں اور پھر مدراز پرانت کے بعد ایسے ہی ممبئی پرانت ہے اور پھر ممبئی پرانت کے بعد ایسے ہی پنجاب پرانت ہے پھر نورت ویسٹ فرنٹیر ہے یہ چاروں اسطانوں کو ملا دیا جائے تو بھارت میں لگ بگ چودہ ہزار سے بھی اوپر کالیجز رہے ہیں اور لگ بگ پانچ سو سے سوا پانچ سو کے بیچ میں وشو ودیالے رہے ہیں اب وشو ودیالے آج سے زیادہ کالیجز بھی آج سے زیادہ سن اٹھارے سو بائیس میں بھارت کی یہ اسططی ہے معنی اچھ سکشہ بھارت میں عدبت رہی ہے انگریجوں کے آنے کے پہلے تک مادمک سکشہ تو عدبت ہے ہی پراتمک سکشہ بھی بہت عدبت ہے لیکن اچھ سکشہ بھی اس دیش میں عدبت ہے اور ان کالیجز میں وشیش روپ سے جو کالیجز رہے ہیں ابھیان ترکی کے الگ کالیجز ہیں انجینئرنگ کے الگ کالیجز ہیں سرجری کے الگ کالیج ہیں میڈیسن کے الگ کالیج ہیں جن کو آج ہم کہتے ہیں نا میڈیکل کالیج الگ ہیں انجینئرنگ کالیج الگ ہیں مینجمنٹ کے کالیجز الگ ہیں یہ تو بھارت میں اٹھارے سو بائیس میں بھی ہے سرجری کے وشو ودیالے الگ ہیں اور یہ ہمارے چکت سا بگیان میں جس کو ہم آئیورویت کہتے ہیں اس کے وشو ودیالے الگ ہیں اور مینجمنٹ کے وشو ودیالے الگ ہیں یہ پورے بھارت میں پھیلے ہوئے ہیں اور پورے بھارت کے ودیارتیوں کی ویوستہ یہاں پر ہے ہم نے سنا ہے تکششلہ ایک وشو ودیالے کبھی ہوتا تھا ہم نے سنا ہے کبھی نالندہ نام کا ایک وشو ودیالے ہوتا تھا یہ تکشلہ نالندہ تو دو نام ہیں ایسے تو پانچ سو سے زیادہ وشو ودیالے سمپور بھارت دیش میں ہمارے آج سے لگبک ڈیڑھ سو پونے دو سو سال تک رہے ہیں تکشلہ نالندہ تو آج سے دھائی ہزار سال پہلے کی کہانی ہے لیکن ڈیڑھ سو پونے دو سو سال پہلے کے بھارت میں سوا پانچ سو سے زیادہ وشو ودیالے ہیں اور چودہ ہزار کے آس پاس ڈگری کالیجز ہیں تو سکشاہ ویوستہ میں بھارت عدبت ہے پوری دنیا میں آپ کو ایک ہسی کی بات میں کہوں وہ یہ کہ پورے یوروپ میں ایسا مانا جاتا ہے کہ سب سے پہلے سکشاہ ویوستہ سامن لوگوں کے لیے انگلینڈ میں آئی اور وہ سن اٹھارے سو ارسٹ میں آئی اس کا مانے یوروپ کے دیشوں میں تو اس کے اور بعد میں آئی تو آپ بولیں گے اٹھارے سو ارسٹ کے پہلے انگلینڈ میں سکول نہیں تھے سکول نہیں تھے یہ بات کو صحیح طرح سے سمجھنا ہے راجاؤں کے جو بچے ہوتے تھے راجاؤں کے جو عدھکاری ہوتے تھے انہی کے لیے سکول ہوتے تھے اور وہ راجاؤں کے محل میں چلا کرتے تھے وہ سامان روپ سے سارجونی کیستانوں پر نہیں چلا کرتے تھے اور سادھرن لوگوں کو ان میں پرویش بھی نہیں تھا انگلینڈ اور یوروپ میں یہ مانا جاتا تھا کہ سکشاہ جو ہے وہ وششگیوں کے لیے ہے اور راجہ وششگی ہے تو راجہ کو سکشاہ ہے اس کے بچوں کو سکشاہ ہے اس کے عدھکاریوں کے بچوں کو سکشاہ ہے عام آدمی کو سکشت ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیوں تو یوروپ کے دارشنک کہتے ہیں کہ عام آدمی کو تو گلام بن کے رہنا ہے اس کو سکشت ہونے سے فائدہ کیا ہے دنیا میں بہت بڑا دارشنک مانا جاتا ہے ارستو اور اس سے بھی بڑا مانا جاتا ہے سکرات ارستو اور سکرات دونوں کہتے ہیں کہ سامان نے لوگوں کو سکشاہ نہیں دینی چاہیے سکشاہ صرف راجہ کے بچوں کو اور عدھکاریوں کے بچوں کو ہی دینی چاہیے تو ان کے لیے کچھ پڑھنے اور پڑھانے کی ویوستہ ہے عام بچوں کے لیے نہیں ہے جبکہ بھارت میں بلکل الٹا ہے سکشہ عام بچوں کے لیے ہے سادھارن بچوں کے لیے ہے وہ گریب ہو یا امیر ہو ایسی عدبت سکشہ ویوستہ ہمارے دیش میں رہی ہے اب سکشہ کے بعد میں تھوڑی سی کرشی کی بات کروں کہ بھارت میں کرشی ویوستہ کیسی رہی ہے ہمارے عطیت میں کرشی ویوستہ کے بارے میں جن انگریجوں نے بہت زیادہ شود کیا ہے ان میں سے لیسٹر نام کا ایک انگریج ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھارت میں کرشی اتپادن دنیا میں سروچ ہے اور انگریجوں کی سنسد میں بھاشن دیتے سمیں وہ کہہ رہا ہے کہ بھارت میں ایک اکڑ میں سامن نیروپ سے چھپن کوئنٹل دھان پیدا ہوتا ہے ایک اکڑ میں سامن نیروپ سے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اتپادن اوسطن ہے ایوریج ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھارت کے کچھ علاقے تو ایسے ہیں جہاں ایک اکڑ میں ستر سے پچھتر کنٹل تک دھان ہوتا ہے اور کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پیتالیس سے پچاس کنٹل دھان پیدا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اوسط نکالا ہے پورے بھارت کا تو چھپن کنٹل دھان پیدا ہوتا ہے بھارت کی کھیتی میں اتنی انت کرشی ویوستہ بھارت میں ہے آج کے انسار میں آپ کو اس کو اگر تل نہ کر کے بتاؤں تو آج بھارت میں سب سے زیادہ یوریا ڈی اے پی سپر فوسفیٹ ڈالنے کے بعد سب سے زیادہ راسائنی کھاٹ ڈالنے کے بعد اوسطن ایک اکڑ میں تیس کنٹل سے زیادہ دھان پیدا نہیں ہوتا اور آج سے لگ بگ ڈیڑھ سو سال پہلے بھارت میں ایک اکڑ میں چھپن کنٹل دھان پیدا ہو رہا ہے جبکہ اس سمیں یوریا ڈی اے پی کچھ نہیں ہے خالی گائے کے گوبر اور گو موتر کا اپیوب کیا جا رہا ہے تو اتپادن کا اس طرح یہ ہے پھر اسی میں گنے کے اتپادن کے بارے میں آکڑے ہیں انگریجوں کی سنصد میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت میں ایک اکڑ میں ایک سو بیس میٹرک ٹن گنہ سامن نروپ سے پیدا ہوتا ہے پورے بھارت میں ایک سو بیس میٹرک ٹن اور آج سن دو ہزار نو میں یوریا ڈی اے پی سپر فوسفیٹ کے بورے پر بورے کھیت میں ڈان لے کے بعد گنے کا اوسطن اتپادن پورے دیش میں تیس سے پیتیس میٹرک ٹن ہے ایک اکڑ میں آپ تو مہاراشتر سے آئے ہیں مہاراشتر کا ایک علاقہ ہے جس کو پشم مہاراشتر آپ کہتے ہیں سانگلی ہے ستارہ ہے کولاپور ہے اور پنے کے بیچ کا اس پورے علاقے میں گنہ اوسطن روپ سے ایک اکڑ میں اسی سے نب میٹرک ٹن ہے بس یہی چھیتر ہے بھارت کا جہاں گنے کا اتپادن سب سے اونچا ہے پشم مہاراشتر میں باقی پورے دیش میں تو گنے کا اتپادن تیس پہتیس میٹرک ٹن سے زیادہ نہیں ہے اور انگریج اس سمیں کے سرویکشن کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایک سو بیس میٹرک ٹن گنے کا اتپادن ہے بھارت میں ایسی کھیتی ہے پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ کپاس کا اتپادن ساری دنیا میں سب سے زیادہ ہے اور ایک خاص بات جو انگریج کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ بھارت میں فصلوں کی بیویدتہ سب سے زیادہ دنیا میں بھارت میں ہی ہے ایک انگریج کہہ رہا ہے کہ بھارت میں دھان کے کم سے کم ایک لاکھ پرجاتی کے ویج ہیں کم سے کم ایک لاکھ پرجاتی کے ویج ہیں اور یہ بات انگریج کہہ رہا ہے سن 1822 کے آس پاس کہہ رہا ہے سن 1822 تک اس دیش میں دھان کی ایک لاکھ سے زیادہ پرجاتیاں موجود تھیں اور آج سن دوہزار نو کے آتے آتے بھی پچاس ہزار دھان کی پرجاتیاں تو ابھی بھی اس پورے دیش میں موجود ہیں سن دوہزار نو کے آتے آتے بھی تو اتنا زیادہ بیوطہ والا یہ دیش ہے پھر انگریج کہتے ہیں کہ بھارت میں سب سے پہلا حل بنا پوری دنیا کا اور ساری دنیا نے حل بنانا اور کھیت میں حل کو چلانا بھارت واسیوں سے سیکھا ہے یہ بھارت کا ساری دنیا کو سب سے بڑا کانٹریبیوشن ہے پھر ایک انگریج کہتا ہے کہ حل کے علاوہ خورپی خورپی آپ سمجھتے ہیں نرائی گڑائی کرنے کے لئے اپیوگ میں آتی ہے خورپی ہے خورپا ہے ہسیا ہے ہتوڑا ہے بیلچی ہے کدالی ہے فاورا ہے پوتر ہے رہٹ ہے یہ سب ہی شبد آپ کے شاید جانے پہچانے ہیں انگریج کہتے ہیں کہ یہ سب چیز ہے دنیا میں بعد میں آئی ہے بھارت میں سیکھڑوں سال پہلے ہی یہ بن چکی ہے اور ان کا اپیوگ ہوتا رہا ہے منہ خورپی خورپا ہسیا فاورا کدالی جو ساری دنیا میں آج بھی استعمال ہوتے ہیں کھیت کے لئے وہ بھارت میں سب سے پہلے وکسٹ ہوئی ہیں اور بیج کو ایک پنگتی میں بونے کی جو پرمپرہ ہے وہ ہزاروں سال پہلے بھارت میں وکسٹ ہوئی ہے دوسرے دیشوں کو تو اس کی کبھی کلپنا نہیں رہی ہے اور اسی طرح انگریجوں کے انگلینڈ میں سترہ سو پچاس میں پہلی بار کچھ کسانوں نے بھارت آ کر کھیتی سیکھی اور یہاں سے جا کر اپنے انگلینڈ میں انہوں نے کچھ پریوک کیے اور اس کے بعد کھیتی کا کام تھوڑا بہت ان کے یہاں آگے بڑھا اس کے پہلے کوئی ان کے یہاں ریکارڈز نہیں ملتے ہیں کہ کھیتی ان کے یہاں کوئی بہت اچھی ہوتی تھی تو آپ پوچھیں گے سترہ سو پچاس کے پہلے یہ انگلینڈ والے جیتے کیسے تھے یا اسکوٹلینڈ والے کیسے جیتے تھے اگر کھیتی اتنی اچھی نہیں تھی وہ جنگل کے دوارہ ہونے والے اتپادن اور پشووں کو شکار کر کے ان کے دوارہ اتپادت ہونے والے ماس پر جندہ رہتے تھے جنگل سے جو کچھ مل گیا اور پشووں کو مار کر جو ماس پیدا کر لیا اسی کو کھا کر ان کا جیون ہزاروں سال گجرا ہے اور جس سمیں انگلینڈ والے یا یوروپ والے دو ہی چیزیں کھا پاتے تھے یا تو ماس یا تو جنگل کے فل اس سمیں بھارت میں کھانے کے لیے ایک لاکھ قسم کے چاول اپلبد ہوا کرتے تھے تو باقی چیزوں کی تو بات چھوڑ دیجئے آپ تو ایسی عدبت ہماری کرشی ویوستہ رہی ہے اور اسی کرشی ویوستہ کے ساتھ تھوڑا آگے دو تین باتیں اور کہتا ہوں کہ کرشی ویوستہ جب اتنی عدبت رہی ہمارے دیش میں تو اتپادن ساری دنیا میں سب سے زیادہ ہم کرتے رہے اور اس اتپادن کو دنیا بھر کے دیشوں میں ہم نریات کرتے رہے تو بھارت سے لوہا ہی نریات نہیں کیا ہم نے کپڑا ہی نریات نہیں کیا ہے ہزاروں سال تک بھارت کا چاول دنیا میں نریات ہوا ہے ہزاروں سال تک دالیں بھارت میں دنیا کو نریات کیے ہزاروں سال تک بھارت میں بنایا ہوا گڑ یہ جو شکر بنتی ہے نا چینی یہ تو ابھی سو سال پہلے بننا شروع ہوئی ہے اس کے پہلے گڑ بنتا تھا اور گڑیا شکر بنتی تھی تو گڑ اور گڑیا شکر ساری دنیا کو ہزاروں سال تک بھارت میں اتپادت کر کے کھلائی ہے اور کھانے پینے کی ہزاروں ہزاروں چیزیں دنیا بر کے دیش ہم سے کھریدتے رہے ہیں اور ہم کو بدلے میں سونا چاندی ہیرے جوارات ملتے رہے ہیں اب میں ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے وہ یہ کہ بھارت نے کرشی اتپادن میں سروچتہ حاصل کی بھارت نے عودیوں کی کتپادن میں سروچتہ حاصل کی بھارت نے ویاپار میں سروچتہ حاصل کی یہ سب کا آدھار تھا بھارت کی سکشہ ویوستہ اگر سکشہ ویوستہ اچھی نہیں ہوتی تو شاید بھارت یہ کوئی بھی کام اچھا نہیں کر پاتا کسی بھی دیش کا ترقی کا پیمانہ ہم جب ناپتے ہیں نا کہ اس دیش کا کتنا وکاس ہے تو دو ہی چیزوں سے وہ پیمانہ ناپا جاتا ہے اور بنتا ہے پہلا ہوتا ہے سواست اور دوسرا ہوتا ہے چکتسہ بھارت کا سواست دنیا میں سب سے عدبت رہا ہے کیونکہ اس دیش میں چکتسہ ویگیان دنیا میں سب سے زیادہ انت استطیق میں رہا ہے چکتسہ ویگیان میں ہزاروں ہزاروں قسم کی آئیوروید کی جڑی بوٹیاں اور سرجری کی ساری کی ساری ویدیاں پوری دنیا کو یہی سے گئی ہے اور ابھی جو سرجری کے پرانے دستاویج ملتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بھارت میں ہیماچل پردیش اور پورا مہاراشر کرناٹک آندر پردیش تمیل ناڑو کیرل یہ سات اٹھ راجی تھے جہاں سرجری کے سب سے بڑے شود کیندر چلا کرتے تھے اور ایک دو نہیں ہزاروں ہزاروں سرجری کے وششگ ان کیندروں میں پڑھ کر تیار ہوتے تھے اور سماج کی سیوہ کرتے تھے آپ کو سن کر حیرانی ہوگی جب دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا آنکھ میں موتیا بند کا پہلا آپریشن بھارت میں ہوا ہے اور جس کو آج ہم رائنو پلاسٹی کہتے ہیں سرجری کی سب سے آدھنکتم وگیا اس کا سب سے پہلا پریکشن اور پریوگ بھی بھارت میں ہوا ہے اور انگلینڈ کی جو رائل سوسائیٹی آف سرجن ہے وہ اپنے اتحاس میں لکھتے ہیں کہ ہم نے سرجری بھارت سے سیکھی ہے اور اس کے بعد پورے یوروپ کو ہم نے یہ سرجری سکھائی ہے تو بھارت چکتسہ میں بہت اونچا بھارت تکنیکی میں بہت اونچا بھارت وگیان میں بہت اونچا بھارت ادیوگ میں بہت اونچا اور ان سب کے بعد بھارت ویابار میں بہت اونچا اور یہ سب کا آدھار بھارت سکشہ ویوستہ میں سب سے اونچا ایسا عدود دیش ہمارا بھارت رہا ہے جو انگریجوں کے آنے کے پہلے تک تھا تو پھر آپ بولیں گے اتنی گراوٹ بھارت میں کیسے آئی یہ ساری گراوٹ بھارت میں آئی انگریجوں کی نیتیوں کے قارن اور انگریجوں کے قانونوں کے قارن انگریجوں نے دیکھا کہ بھارت کی ساری کی ساری ویوستہ اتنی عدبت ہیں تو ان ساری ویوستہوں کو ختم کرنا ہے توڑنا ہے کیونکہ گلام بنانا ہے بھارت کو میکولے کہتا ہے کہ بھارت کو گلام بنانا ہے تو بھارت کی سنسکرتی سببتہ سکشا ان سب کا ناش کرنا پڑے گا تو ان کا ناش کرنے کے لیے انہوں نے قانون بنائے سب سے پہلے ایک قانون بنایا انڈین ایڈوکیشن ایکٹ اور اس قانون کے آدھار پر بھارت کے گرکل بند کیے گئے اور دیرے دیرے بھارت کی سکشہ ویوستہ کا ناش ہو گیا پھر انگریجوں نے ایک دوسرا قانون بنایا کہ بھارت کی وسطووں پر زیادہ سے زیادہ کر لگاؤ اور انگریجی وسطووں کو بھارت میں ٹیکس فری کراؤ اس کے بعد بھارت کے کارکھانے بند ہو گئے پھر بھارت کا نریات ختم ہو گیا پھر بھارت کی کرشی ویوستہ کے لیے انگریجوں نے قانون بنایا کہ کسانوں کے اوپر نبے پرتیشت لگان لگاؤ اور کسانوں کی جمینیں چھیننے کے لیے لینڈ ایکویزیشن ایکٹ بناو اس کے بعد ہندوستان کے کسان برباد ہو گئے پھر کسانوں کے کام آنے والی گائے اور بیل ان کا قتل کراؤ اور سب سے پہلا قتل کھانا انگریجوں نے شروع کیا کلکتہ میں جو آج بھی چل رہا ہے انگریج اس میں ساڑھے تین سو گائے روج کٹتے تھے اب اس قتل کھانے میں چودہ ہزار گائے روج کٹ رہی ہے تو یہ ساری کی ساری درویوستہ جو ہمارے یہاں پیدا ہوئی وہ انگریجوں کی گلت نیتیوں کے کارن اور انگریجوں کے گلت ساشن بیوستہ کے کانونوں کے کارن ہوئی اگر انگریجی ساشن نہیں ہوتا اور انگریجی کانون اس دیش میں لادے نہیں جاتے تو آج میں اس بات کو بہت وشواس سے کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی بھارت دنیا کا سروچ شکھر پر بیٹھا ہوا دیش ہوتا چکتسا میں، سکشا میں، ادیوگ میں، ویاپار میں، تقنیکی میں، وگیان میں